ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور جو شخص انبیاء کو قبروں میں زندہ نہ مانے اہل سنت کے سٹیج پر آبی جائے تب بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے بالکل اسی طرح جس طرح کوئی کافر ہو اور اہل اسلام کے سٹیج پر آبی جائے وہ کافر ہی رہتا ہے اسی طرح اہل بیدت اہل سنت کے سٹیج پر آبی جائے تو اہل بیدت ہی رہتا ہے میرے لفظوں کے آپ غور کریں گے تو آپ کشکالات پیدا نہیں ہوں گے میں آنے کی مخالفت نہیں کر رہا میں آنے کے بعد اس کی حصیت کے ساتھ آنے کی بات کرتا ہوں ہمیں اس اختلاف نے کیوں آیا ہے وہ ہمارے قابر کی پالیس ہی ہے ہم کہتے ہیں آئے لیکن اپنی حصیت سے آئے ہمیں اس پر کوئی کلام نہیں ہے چناب نگر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر احتمام سلانہ کانفنس ہوتی ہے غالباً بتیس یا تینتی سال گزر گئے ہیں ان بتیس یا تینتی سالوں میں ایک مرتبہ بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اشاعت و تحید کو بازابتہ دعوت دے کر نہیں بلایا یہ بڑا سننے والا لکتہ ہے حضرت مولانا محمد علی جرندری رحمہ اللہ تعالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جنرل سیکٹی تھے حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ امیر تھے جو اشاعت و تحید والوں نے مولانا محمد علی جرندری رحمت اللہ علیہ سے شکوا کیا آپ شیعوں کو بلاتے ہیں مدودیوں کو بلاتے ہیں بریلویوں کو بلاتے ہیں غیر مکلوں کو بلاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں بلاتے ہیں سوال تو بڑا معقول تھا حضرت کا جواب سنیں مولانا جرندری فرمانے لگے ہم دنیا کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہم سارے ایک ہیں اس لئے سب کو بلاتے ہیں کیوں ہم بتاتے ہیں اس مسئلے پر شیعہ اس مسئلے پر بریلوی اس مسئلے پر اعلی حدیث اس مسئلے پر احل سنت دیوبند یہ سارے متفق ہیں اگر آپ کو بلائیں تو ہم دنیا کو کیا بتائیں کہ آپ کون ہیں آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں ہم دیوبندیت کی نمائندگی کرتے ہیں آپ اپنا مستقل نام تہہ کر لیں جو دیوبندی نہ ہو ہم تمہیں بھی بلائیں گے ہم جس مقصد کے ذات سب کو بلاتے ہیں آپ کو بلانے سے اس مقصد کا فائدہ تو ہے نہیں اس لئے کہ آپ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہم بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی تو ہم تو سٹیج پر موجود ہیں آپ اعلان کرو کہ دیوبندی نہیں متزلی ہیں کوئی اور نام رکھو ہم تمہیں بھی بلالیں گے اپنی حصیت کے ساتھ آؤ جو بندی سمجھ کر ہم تمہیں بلانے کے لیے تیار نہیں ہے میں جو بات کہہ رہے اس کو اچھی طرح سمجھیں پھر الجن کبھی نہیں ہوتی اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں جندہ ہے ابھی کچھ دیر قبل مقزل میں طلبہ علماء سے مختصر سے گفتگو تھی تو میں حضرت محمد عبدالقریم ندیم صاحب سے ارس کر رہا تھا کہ وہاں میں نے چھوٹی سی بات یہ سمجھائی کہ انبیاء کے سمع میں اختلاف نہیں عام اموات کے سمع میں اختلاف ہے اس میں اختلاف کیوں ہے اس میں اختلاف کیوں نہیں وجہ کیا ہے کہ صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا بعض کہتے ہیں سمع ہے بعض کہتے ہیں نہیں ہے اس وجہ پہ میں نے گفتگو کی تھی آپ چاہیں تو بعد میں اس بیان کو سن لینا ابھی میں نے اس عنوان کو نہیں شیئرنا میں نے صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں یہ عقیدہ ہے اس عقیدے پر ہم دلائل دیتے ہیں حالانکہ اس عقیدے پر اگر بندہ نبوت کے وجود کو سمجھ لے تو دلائل کی حاجت رہتی ہی نہیں ہے آپ یقین فرمائیں جب تک پیغمبر کے وجود سمجھنا آئے تب دلائل کا احتیاج ہے نبی کا وجود سمجھائے دلائل کی احتیاج ہی نہیں ہے کیوں اہل السنت کا نظریہ ہے امتی بھی مٹی سے بنتا ہے نبی بھی مٹی سے بنتا ہے نبی الانبیاء بھی مٹی سے بنتا ہے لیکن امتی جس مٹی سے بنے اس کا نام زمین والی ہے نبی جس مٹی سے بنے اس کا نام جنت والی ہے نبی الانبیاء جس مٹی سے بنے اس کا نام جنت الفردوس والی ہے امتی نبی میں وہ فرق ہے امتی نبی میں وہ فرق ہے جو زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے نبی اور نبی الانبیاء میں وہ فرق ہے جو جنت اور جنت الفردوس کی مٹی میں فرق ہے جب یہ بات سمجھ آئے کہ نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے پھر اشکالات پیدا نہیں ہوتے کیوں نبی کا وجود جب جنت سے بنا ہے تو جنت کی خاصیات ہیں جو پیغمبر کی اندر بھی موجود ہوں گی میں ساری خاصیات پر بات نہیں کرتا جنت کی خاصیت یہ ہے میں اور آپ اس مٹی والے زمین والی مٹی سے بنے ہیں جنت میں جائیں گے تو جنت کی خاصیات منتقل ہو جائیں گی جنت کی خاصیت یہ ہے کہ جنت کی مٹی پر موت نہیں ہوتی اس میں حیات ہی حیات ہوتی ہے جب نبی جنت والی مٹی سے بنا ہے تو پیغمبر کے وجود پر موت آنی چاہیے نہیں لیکن موت آئی کیوں ہے یہ دنیا کے محول کا نتیجہ ہے ہے جنت والی مٹی آئی دنیا والی مٹی پہ ہے تو جنت والی مٹی کا نتیجہ اس پر موت نہیں آنی چاہیے اور دنیا والی مٹی میں رہنے کی وجہ سے موت آنی چاہیے اِنَّكَ مَيِّتُمْ کا وعدہ برحق ہے کُلُّ نَفْسِ نِزَاقِتُ الْمُوتِ کا وعدہ برحق ہے کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانْ کا وعدہ برحق ہے ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں لیکن جب پیغمبر کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے جو چاہیے اس وجود پر موت نہ ہے لیکن موت آئی ہے کیونکہ دنیا میں جو ہیں اب اللہ نے پیغمبر کے وجود میں جنت کی خاصیت کا اظہار کیسے کیا ہے قاسم اللوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نَبْرَلْا مَرْقَدَهُ آبِ حیات میں اس کو یوں سمجھاتے ہیں فرمائے بات توجہ سے سمجھنا جنت کا خاصہ اور جنت کا مزاج یہ ہے اس پر موت نہیں آتی اگر موت نظر آ بھی جائے تو موت کے اندر حیات رہتی ہے بلکل اسی طرح کہ جیسے پانی کا خاصہ یہ برودت ہے اور پیٹرول کا خاصہ یہ حرارت ہے اگر بڑکتی آگ پہ تم گرم پانی گرا دو اگر گرم پانی گرا دو آگ بج جاتی ہے جب آگ بھی گرم ہے پانی بھی گرم ہے آگ کو بڑکنا چاہیے لیکن آگ بجی کیوں ہے اگرچہ پانی اوپر سے گرم ہے لیکن اندر خاصہ اور مزاج برودت کا ہے تھندک کا ہے اس مزاج کی وجہ سے بجی ہے اگر بڑکتی آگ پہ آپ تھنڈا پیٹرول چھڑک دو آگ بڑکتی ہے پیٹرول تھنڈا ہے آگ بج جانی چاہیے لیکن بڑکی کیوں پیٹرول کے اندر کے مزاجیں حرارت کی وجہ سے پانی اوپر سے گرم بھی ہو اندر مزاج برودت کا ہے بلکل پیٹرول اوپر سے تھنڈا بھی ہو اندر مزاج حرارت کا ہے پیغمبر کا وجود جنت والا اوپر موت بھی ہو اندر خاصہ حیات کا ہے نبی کے ذہر پہ موت آگی جائے تو نبی کے قلبِ اثر میں حیات رہتی ہے